رات کو لائیسی نہیں کی تو پھر رات کو جب میں نے ولوگ کو اند کیا تو ہم لوگ سو گئے تھے کیونکہ بہتا تھے تین چار وچ چکے تھے اور اب ہم لوگ اپ چکے اور لیٹرلی ہمیں یقین ہی نہیں آرہا کہ ہم مطلب ایسی جگہ پہ آئے ہیں جہاں پہ بھرف ہے اور اٹھنی اٹھنڈ ہے تو اگر میرا کیمرہ بہنی سے روکیٹ کر کے آپ کو ہوتا ہے کہ میری کھڑکیں کے باہر کے ہے تو آپ دیکھیں کیونکہ ابھی تک میں نے خود بھی نہیں دیکھا تو ہٹا دے آگے سے یہ کٹلز اور یہ دیکھیں آو آئی گاڈ تو ابھی تک میں بھی دیکھ رہا ہوں یہ دیکھیں گائز بھائی برفی برف لگی ہوئی ہے ہر جگہ جو ہے ایک برف کی چادر بچھی ہوئی ہے اور مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا کہ ہم لوگوں نے رات تو اسی بیاری جگہ پر بزاری ہے تو چلیں جلی جلی میں اپنا ابھی تو میں فرحال اپنی جو ہے نائٹ نائٹ ریس میں جلی جلی چینج کرتا ہوں ریڈ ریس پنتا ہوں تو باہر چلتے پھر بلوگ بلاتے ہیں سو گائز یہ دیکھیں ابھی ہم لوگ ریڈی ہو کے آ چکے ہیں اور یہ اس ٹیم باہر کا ویو ہے اور یہاں جی ہمارے ساتھ نوویل اور تو چلتے ہیں ہم لوگ آگے تو ابھی ہم لوگ جا رہے آگے ہے ایک ہوتیل ہے ماما بابا وام پہ چلے گئے تو ماما بابا وام پہ چلے گئے تو ابھی ہم بھی ان کے پاس جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں نیچے سنو کتنی زیادہ ہے طبیعی میں نے جو ہیں بھوٹس پینے سنو کے لیے یہ بھوٹس بیلکل ٹھیک ہیں اور یہ دیکھیں یہ تو لائف برف جو ہے لائف سنو فال سٹارٹ ہو چکی ہے دوارہ سے یا پھر یہ درختوں سے نیچے گیر رہی ہے ہاں یہ درختوں سے نیچے گیر رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سنو تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ساری جگہ پہ سنوئی سنوئے اور میں سلپ سلپ ہوتا جا رہا ہوں ایسا نو میں وہ سامنے پڑا ہوا ملوں تو یہ سنوبل جو ہے میرے ساتھ لگی ہوئی ہے یہاں پہ کیونکہ اس نے سنو نہیں دیکھی بھی پہلی بار کیونکہ گاڑیاں آتی ہیں سنوبل پھر مجھے تنگ کرتی ہے کیونکہ ڈرتی ہے اس لئے اس کو بڑی مشکل سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے تو یہ دیکھیں یہ درختوں سے ابھی بھی سنو گیر رہی ہے میرے نشان بھی بڑھڑی یہاں پہ جو ہیں انکل یہ ٹریکٹر کی مدد سے برف اتا رہے ہیں اسلام علیکم آپ یہ کیوں اتا رہے ہیں برف مطلب تاکہ روڈ کھل جائیں تو آپ کو مطلب یہ آپ خود کر رہے ہیں یا آپ نے کسی آپ یہ جوب کرتے ہیں یہ اچھا بہت شکریہ تو یہ دیکھیں کتنا اچھا کام کر رہے ہیں اس لئے گاڑیاں یہاں پہ نہ سلپ ہوں گی اور مطلب آنے جانے میں کتنی آسانی ہوگی سو گائیس وہ دیکھیں ہمارا ہوتیل وہ سامنے ہم لوگ ایس ہوس سے ابھی ہوتیل جا رہے ہیں اور اس نوبل بھی یہ ساتھ بودہ تنگ کر رہی ہیں یہ دیکھیں ساری برف ہم لوگ آفاک ہوتیل کے گیٹ کے اندر انٹر ہو رہے ہیں کیونکہ یہ تھوڑ سا ہائٹ پہ میرا سانس پھول گئے تو گائیس ابھی ہم لوگ آفاک ہوتیل کے اندر بھارا سی چیک ان کر چکے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا بہت ہی پیارا سا بھی ہوئے تو بیسکل یہ ابھی ہمارے ساتھ اس کے ان کے اونر ہیں ہوتیل کے تو اسلام علیکم آپ کیا نام ہے آپ کا تو بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا ہم بہت شکریہ دا کرنا چاہیں گے کہ اج کے جو ہمارا جو بلوگ ہے وہ ان کی دفتہ پونٹر ہوا ہے مطلب ہوتیل فوڈ سب کچھ ان نے سپونٹر کیا ہمیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا یہاں پہ تو آپ کیا بتانا چاہیں گے اس ہوتیل کے بارے میں اور میری ویورز تو کیا بتانا چاہیں گے یہ بہت خوبصورت ہوتیل ہے چہتر پلین میں اور سستہ بھی ہے اور پاکستان کو اندعوت دیتے ہیں اور ناران کاغنس اچھی جگہ ہے اور سستہ بھی ہے میرے اگر ویورز ہیں ان کو سپیشل کیا ملے گا مطلب کوئی سپیشل آپ ٹھیک بند دیں گے خانہ ہے وہ ایک کمرے ساتھ دیتے ہیں اور یہاں پہ بان فائر بھی ہوتی ہے پروپری ہاں پہ ماحول بنتا ہے وائپس آتی ہیں بان فائر کی اگر آپ لوگ آتے ہیں تو میری ریفرنس سے آپ کو اچھا سا روم بھی مل جائے گا آپ نے بولنا ہے کہ ہاں بھئی ہم کیچنویدہ وکر یا وکر ڈار کے ویورز ہیں تو انشاءال آپ کو اچھا ڈسکاونٹ بھی دیں گے اچھا کھانا بھی ملے گا اور آپ کو سب کچھ بہت اچھا ملے گا تو بہت شکریہ آپ کا آپ ان کا ہوتیل کا تھوڑا سا آپ کو ہم ٹور کرواتے ہیں آؤٹ سے پھر ہم لوگ آگے چلتے ہیں تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو سارا ہوتیل ہے وہ سنو کی ایک وائی چادر میں لفٹا ہوا ہے یا کبر ہوا ہے تو آپ کو دیکھاتے ہیں ہوتیل چاہتے ہیں بیسکلی اس کے اندر روم بھی آپ کو مل جاتے ہیں آپ کو یہاں پر فوڈ بھی مل جاتا ہے بریک فارس لائن ڈینر برس جو بھی آپ کرنا چاہیں اور یہاں پر بان فائر کے ساتھ آپ پارٹیز بھی کرتے ہیں اور ریس سکتے ہیں کتنا فیارہ یہاں پر اس چاہتے ہیں تو چلتے ہیں یہاں پر ان کا یارڈ ہے یارڈ پر بھی ساری سنویں اور چھوڑا سیاد سے ورنہ آپ نے سلٹ بھی ہو جائیں تو گرائز یہ دیکھیں یہ ہوتیل کا یارڈ ہے جو سارا اس ٹائم جو ہے برپ سے فل ہوا ہے سنو سے سب سے پہلے ہم لوگ اپنا بریک فارس کریں گے کیونکہ ابھی طرح ہم لوگ بریک فارس بغیر ہیں اور میرا بھائی ابھی بھی ہوتیل میں سو رہے ہم لوگ یہاں پر سارے انجوائی کر رہے ہیں تو چلتے ہیں بریک فارس والی جگہ آپ کو یہ بتا دوں کہ ہوتیل کا انکل کا نیم نمبر ڈسکرپشن میں مل جائے گا لوکیشن اور ہوتیل کا نیم بھی آپ کو میں بتا دوں گا ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا اگر آپ آنا چاہے تو آپ ان سے زیادہ کونٹینٹ کریں تو انشاءال آپ کو اچھے روم پر مل جائیں گے اور اچھا پوٹ بھی ملے گا تو ابھی ہم لوگ اپنے واپس گیسٹ ہو جا رہے ہیں وہاں پہ چیک آؤٹ کر گئے یہاں پہ چیک ان کریں گی کیونکہ کل کا جو ہمارا بلوگ تھا وہ ان نے سپانسر کیا تھا آج کا بلوگ ہمارا ان نے سپانسر کیا ملے گا سو گائیس ابھی دیکھیں سورج نکل چکا ہے اور دھوپ کتنی پیاری ہے نیچے برف ہے اوپر دھوپ ہے اور ایک الگ ہی آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے اور تین واجے دوبارہ جو ہے لائف سو ہوگی تب تک میرے قزنس اور مامو لوگ بھی آ جائیں گے اور ان کے ساتھ ہم لوگ دوبارہ لائف سو کریں گی کیونکہ کل سب کچھ تھا ہمارے پاس ہر چیسی بٹ ایک کمی محسوس ہو رہی تھی اپنی فیملی کی کیونکہ آپ کو پتہ سارے قزنس ہوتے ہیں سارے ہوتے ہیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اس لیے آج وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ اور زیادہ انجوائے کریں گے ہم لوگ کیا میں نے اس کے ہاتھ پکڑے ہوئے کیونکہ اس کے ناہن میں نے نہیں کٹے اس پچھلے سنڈے کو جس واجہ سے جب ہی سا ڈر لگتا ہے مجھے ناہن مارنے ہے اس لیے تب میں نے اس کے ہاتھ پکڑے ہوئے اور یہ میاؤ میاؤ میاؤں کر رہی سالے اب چیک آؤٹ کریں سالے اب ہمارے پہ چیک آئیں گے جو گائیز ویلکم آگین تو گیشھ ہاؤس ابھی بیسکلی بیٹس کا ٹائم ہے ہمارے پکڑی پہ پہ آگیں اور ہمارے پہ آگیں گے اور ہمارے پہ گھنے گے سنو بیل کو آپ پہ لے دیکھیں سارے جگہ پہ گون رہی ہیں ہمارے چائے بن رہی ہیں شکر ہم لوگ ٹائم پہ آگیں ورنہ ہمارے چائے نہ ملتی ہمیں ہمارے چائے نہ ملتی ہمیں ہماری چائے ریڈی ہو چکی ہے اور وہاں پہ ہمارے پراتھاز بھی ہیں پراتھاز نہیں ہوتا گئی پرگر نہیں بنا ہے وہاں پہ ہمارے پراتھاز بھی ہیں اور ساتھ پہ ہماری کوکلیٹ پہ بنی ہے اور یہ جو ہے گویس ہاؤس کے ہمارے ریڈی کر کے دی اور دیکھنے میں تو بوٹی ٹیسٹ لگے تو چلے ہمارے چائے ڈال لیتنی کپس میں تو ابھی بیس یہ دیکھیں اب ہم لوگوں نے اپنا سمان دوبارہ سے نکال دیا ہے اور اب ہم لوگ دوبارہ گاڑی میں رکھ رہے ہیں اور یہاں سے چیک آؤٹ کر رہے ہیں اب ہم لوگ دوسری ہوتیل پہ جائیں گے جہاں پہ ہم لوگ اس سے پہلے گئے تھے وہاں پہ چیک ان کریں گے اور پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے سو گائز وہ دیکھیں ہماری گاڑی وہاں پر ہے اور ابھی ہم لوگ چل کے ہائیکنگ کر رہے ہیں اوپر ٹاپ پر اور ایک اچھے گوڈ نیوز یہ ہے کہ یہ دیکھیں دوبارہ سے لائف سنو شروع ہو رہی ہے اور ویڈیو بناتے بعد ماما بھی گر گئی تھی میں بھی گر گیا تھا وہ سین میں ڈال دیں گے چلیں جی سو گائز یہ دیکھیں لائف سنو شروع ہو چکی ہے سو گائز یہ دیکھیں برف کتنی زیادہ سنو فال تیز ہو چکی ہے آپ یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ ساری لیکن آج برف کی میں عجیب سی شیپ دیکھ رہا ہوں جسے آپ زالہ باری بھی کہہ سکتے ہیں بٹ زالہ باری ایسے ریس میں ہوتی ہے جہاں پہ برف نہیں ہوتی اور یہاں پہ برف ہوتی رہتی بٹ یہ بہت ہی ویڈ سی اس کی شیپ ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ساری جگہ سے آپ دوبارہ برف کی چادر ایک دفعہ پھر سے بچھنے والی ہیں اور بہت زیادہ انجوائے کرنے والی ہیں یہ دیکھیں ہم سب نیچ جو ہیں ہیوی بوٹس ہمارے ہیں ڈوڈہ اگر یہاں پہ ہمارا پہ شوول ہوتا جلچہ کتنے سانی سے بن جاتا وہاں پہ دیکھیں کتنے ملے کی بھرس دیکھیں یہ لوگ ساری لے کے جاتے ہیں چلے کٹھی کٹھنے ایک جدہ پہ دیکھیں کہ میں پلیٹ لے ہوں اور پلیٹ سے میں برس لا کے پاپا کو دیتا جا رہا ہوں اور پاپا جنہیں نو میل گاتے ہیارے ہیں موسیقا واہا çıkی اور حرت بری جانی ہم موسیقا اگر آپ کو بس خراب دے گئے پاپا لوگ تو چلے گئے تھے کہہ رہے تھے کہ نہیں بنے گا لیکن میں نے گھنٹا ایک لگا کہ یہ سنو میں سنو میں بنا دی ہے ابھی میں اس کے ساتھ مفلر اس کی آنکھیں اور اس کی ساری چیزیں لگاتا ہوں اور آپ لوگ بھی دیکھیں کیونکہ بابا کہہ رہے تھے کہ نہیں بنے گا اور یہ گند بھی کہہ رہا تھا کہ نہیں بنتا تو دیکھیں لیکن میں نے بنا دیا تو ہم تو بھاگ گئے تھے نا آپ دیکھنا اب اس کی آنکھیں بنانی ہیں پتھروں سے اور ہاتھ بنانے اور ناک بنانے ہیں تو پتھر پہلے ہاتھ پر ڈھونتے ہیں یہاں پہ تو پتھر ہے ہی نہیں بھئی ابھی میں گاجر بھی لے آیا ہوں اب یہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ میں کیمرے ہوں کیونکہ میرے آیا ہاتھ میں کیمرے پہل میں بند کرتا ہوں یہ لگاتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو گائیس یہ ہے میرے سنو میں کی فائنل لک کیونکہ وہ فروزن والی مووی میں ای لیف ہوتا ہے تو اس کا نم ای لیف دیں گے اور کیونکہ وہ بھی جو ہوتا ہے سنو میں ہوتا ہے اور یہ دیکھیں کہ مجھے تو بہت زیادہ کیوٹ لگ رہے اس کا فیس میں نے خود فنگر پھنگر سے ایسے کر کے بنایا ہے صورت بار گئی بھی ضرب سکری اور بہت زیادہ پیارائی ہجب داؤ جو آپ اے سورے ہم تین یو ک 죄ری ہیں lowsinsulے لگوں ماں کو ہوتے ہیں ملک اللہ الرجلی کے کا حظ رہے ہیں سو گائز ابھی ہم لوگ ہیں جی چھتر کے ٹاپ پہ چھتر کے جو ٹاپ ہے ماؤنٹین کا اس ٹاپ ہم لوگ اس کی اوپر ہے اور اس کے پیچھے جو ہیں یہ سارے پہاڑیں اور اگر اس سائٹ پہ دیکھا جائے ابھی میں گرتے گرتے بچا ہوں تو دیکھیں اس سائٹ پہ سورج بلکل نہیں ہے سورج اس سائٹ پہ وہاں پہ سورج کی کرنے پڑنی ہیں اور سارا پہاڑ جو ہے برف سے ڈھکا ہوئے اور تو چلتے ہیں ابھی آپ کو اپنے دن کے کھانے کی طرف لے کے چلتے ہیں آپ ویو بھی انجوائے کریں اور اج کے ہمارا دن کا کھانا جو ہونے والا ہے بہت ہی سپیشل ہے سو گائز سو گائز تو لیٹس ان بوکس اج کے ہمارے دن کا کھانا یہ ہے جی شاید چپلی کباب اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس میں گرم گرم کباب ساتھ میں نلی ساتھ میں لیمن اور روٹیاں اور چٹنی پیچھے ویو اور ساتھ میں برف زبرزہ سے اس ٹائپ کا کھانے کا مزہ ہی کچھ ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہے جیس کا ایسٹیٹک لک موسیقی